اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمید سعیدی رضی اللہ عنہ سی روایت ہیں انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے قبلے کی طرف موہ کرتے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سنان ابن ماجہ حدیث نمبر 803 ہاتھوں کے اٹھانے کی قیفیت ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قاما فی الصلاة رفع اعدائه حتی یقونا حد ومرکبائی ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو تکبیر تحرمہ کے وقت آپ نے رفع دین کیا آپ نے دونوں ہاتھوں کو مندھوں تک یعنی کندھوں تک اٹھایا صحیح بخاری حدیث نمبر 736 اور ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا بھی ثابت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 391 جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہاتھ اسی طرح اٹھانا ہے یہ دونوں طریقہ بلکل صحیح اور درست ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ صحیح حدیث کی روشنی میں ہاتھوں کو کہاں پر باندھنا صحیح ہے تو آپ ہمارے ساتھ جڑیے یہ ہماری چینل این ہیلپ کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پر سیلٹ کر لیجئے گا تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو فوراں مل جائے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور ایک شیر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ